محضرت حاضرین اس دنیاوی زندگی میں جتنے تعلقات بنائے جاتے ہیں جتنے رشتے جوڑے جاتے ہیں ان تعلقات میں سب سے عظیم تعلق سب سے اہم تعلق میاں بیوی کے درمیان کا ہے اس دواجی تعلقات کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے بنیاد ہیں یہ بنیاد اگر مضبوط ہو شریعت کے مطابق اس بنیاد کی پاسداری کی جائے اس تعلق کے بقا کے لیے ہر دو میاں بیوی کوشش کرتے رہیں تو بہتر سے بہتر معاشرہ جرم لے سکتا ہے کسی بھی تر قائم کیا جائے ایک دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے جذبے سے سامنے والے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے کے جذبے سے اس رشتے کو قائم کیا جائے اس تعلق کو بنایا جائے تو ایک سالح سے سالح ترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالی نے جب اس رشتے کا ذکر کیا اس تعلق کا ذکر کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ جہاں پر اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں اپنے جوڑوں سے سکون حاصل ہو سکے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان دونوں کے درمیان محبتیں قائم کروائیں اللہ تعالی نے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے پر رحم و کرم کا جذبہ ان کے اندر ڈالا اس کا ذکر اللہ تعالی نے اس آیت میں کیا ہے پھر فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ جن لوگوں کو غور و فکر کی عادت ہے جو معاملات کو گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے اس رشتے میں اس رشتے کی تفصیلات میں بڑی نشہ بڑی نشہ